بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم کرتا ہوں سب بھی خیاریے سے ہوں گے چلے چلتے ہیں جی آج ہم آپ کے لئے دو گاڑیاں لے کے ہیں تو گاڑیاں کا یہ میں بتا دوں کہ یہ جو گاڑیاں ہیں اس ویڈیو کے آپ کو آپ دو ملیں گی نیکسٹ میں تو یہ وہی گاڑیاں ہیں جو یعنی کہ میں سنگل سنگل اپلوڈ کرتا ہوں اور یہ گاڑیاں کچھ بہترین ہوتی ہیں اور کچھ یعنی کہ بکی ہوئی نہیں ہوتی ابھی تک فارسیل نہیں ہوئی ہوتی فارسیل ہی پڑھی ہوئی ہوتی ہیں تو یہ وہی گاڑیاں ہوتی ہیں تو ایک بار ویڈیوز ہوتی ہیں کچھ لوگوں تک پہنچ جاتی ہیں کچھ ٹاک نہیں پہنچتی تو ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ گاڑیاں پہنچتی رہے لوگوں تک تو یہ گاڑیاں دوبارہ آپ تک شوکی جا رہی ہیں تو اگر ان میں سے کوئی آپ کو پسند آئی تو آنر کا نمبر آپ کو مل جائے گا آپ اس پر رابطہ کر کے خرید سکتے ہیں چلتے ہیں جی ویڈیو کی طرف دیکھتے ہیں آج ہم آپ کے خدمے دو گاڑیاں کونسی لے کے آئ بسم اللہ الرحمن 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 السلام علیکم امید کرتے ہوں سب بھئی خیالی سے ہوں گے چلے چلتے ہیں یہ ویڈیو کی طرف دیکھتے ہیں جب آپ دیکھوں سے گاڑی ٹیک ہے کیا مائلل ہے کیا مائلہ ہے کدھر کا نمبر دکھا گاڑی کدھر ہے ریجسٹریشن کی بات کریں گے اور سب سے بڑی بات آنر کا نمبر آنر کے ڈیٹیل اور آنر کی ڈوکیشن شوک کی جائے گی تاکہ جو میرے بھائی پرشیزنگ کرنا چاہتے ہیں وہ دیئے کہ نمبر پر رابطہ کر کے پرچیزنگ کر سکے اس گاڑی کو جتنا جلدیوں سے کیا پناہ بنا سکے تو ویڈیو کو آغاز کرتے ہیں لیکن ان سے پہلے جن بھائی نے بتاک اپنے بھائی کا یوٹیوب چینل کارول سرکار سبسکرائب نہیں کیا ان سے دلی گزارشی سبسکرائب کر رہے ہیں اور پاس بنے بر آئیکن کو پریس کرنے تاکہ ڈیلی بیسز پہ جو ہم ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں وہ اب تک ایزیلی پہنچتی رہے ہیں تو گاڑی جو آج آپ کے لے کے ہیں وہ سیدوکی بولان لے کے ہیں مادل کی بات کریں تو اس گاڑی کا مادل ہے جناب دوزر آٹھ کا بہت مناسب قیمت میں ہونے والی ہے ویڈیو پوری دیکھئے گا لاہور کے گاڑی کو نمبر لگا ہوا ہے چھت سے نیچے نیچے گاڑی جناب شابر اندر سے جانون ہے باہر سے شابر چھت بغیرہ گاڑی کا جانون ہے ٹائر کنڈیشن آپ کو تقریباً ایٹی سیمٹی سیٹی پرسنٹ ملے گی لیکن الائر ایم آپ اس گاڑی میں نہیں ملے گا انجن وائز ہنڈر پرسنٹ میری ہے گاڑی جناب آپ کو ساری گاڑی دکھائیں گے ویڈیو کے ساتھ رہی ہے اس کے پر یہ بغیر دیکھ سے جائیں بیجنگ گاڑی کی بیک سائیڈ دیکھ سکتے ہیں جانون یہ دیکھ لیں دوسری سائیڈ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں تاکہ وہ بھی آپ دیکھ لیں یہ چیک کریں جی ماشاءاللہ سے یہ سائیڈ بھی صاف ہے تقریباً آل موسٹ ابھی آپ کو اس گاڑی کے جناب اندر سے بھی دکھاتے ہیں یہ چیکار نہیں جی فرش فرش وغیرہ جانون ہے ایمپ دوسری سسٹم وہ دارا گاڑی میں انسٹارڈ لائے نیسٹ گاڑی کی سیٹ کنیشن دکھاتے ہیں آپ بھائیوں کو یہ چیک کرنے ابھی آپ کو اس گاڑی کے آنے کا نمبر شو کیا جائے گا تاکہ پرچیزنگ والا کام سٹارٹ کیا جا سکے یہ جناب آپ کے سکرین پر بھی ایک نمبر چل پڑا ہوگا یہ گاڑی کے آنے کا نمبر جانے کے پاس گاڑی ہے سزوکی بولان مادل کی بات کریں تو اس گاڑی کا مادل ہے جناب دو ہزار آٹھ کا اور لاور کا اس گاڑی کو نمبر لگا ہوئی ڈاکومٹس کلیر ٹوکنٹ ایکسپیڈ فائل کمپلیٹ انجن وائز اوکی اس ایک طرف سے اوکی ماشاءاللہ گاڑی کا گیر بکسہ بھی اوکی پہ ہے اور گاڑی جناب باہر سے شاور ہے ہاف اور اوپر چاہ سے جانون ہے گاڑی گجرہ والا شہر میں کھڑی بھی اگر آپ لینے چاہتے ہیں گجرہ والا وزیٹ کرنا پڑے گاڑی کی ڈیمانڈ کی بات کروں چار لاکت سی ذار پر دیمانڈ کی جا رہی ہے مناسب ڈیمانڈ اگر آپ لینے چاہتے ہیں اس نمبر پر رابطہ کریں ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں شکر کریں اچھا نل کو سکسکرائب کریں اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں سب بے فیرے سے ہوں گے چلی چلتے ہیں جی ویڈیو کی طرف دیکھتے ہیں آج ہم آپ کے لی کون سی گاڑی لے کے آئیں جی کیا مارڈل ہے کیا مائلی جائے کدھر کا نمبر لگا ہوا ہے گاڑی ک گھڑی بھی کدھر ہے ریجسٹریشن کی بات کریں گے اور سب سے بڑی بات آنر کا نمبر آنر کے جو ٹیل اور آنر کے لوکیشن بھائیوں تک شو کی جائے گی تاکہ جو میرے بھائی پرچیزنگ کرنے چاہتے ہیں وہ دیئے گے نمبر پر رابطہ کر کے پرچیزنگ کر سکے اس گاڑی کو جتنا جلدیوں سے کہ اپنا بنا سکیں تو ویڈیو کا ریویو لینے سے پہلے گاڑی کا ریویو لینے سے پہلے جن بھائیوں نے اپنے بھائی کے یور دکی بولان لے کے ہیں مرڈل کی بات کریں دوزار بارہ کا مرڈل ہے لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ یہ گاڑی یورو ٹو کی انجن میں انسٹارلڈ ہے اس گاڑی میں اور اچھی کنڈیشن میں ہے گاڑی میں لسی ڈی پینل شیفٹ کنڈیشن آپ کو دکھائی جا رہی ہے چیک کر سکتے ہیں فرشی وغیرہ بچ ہوئی ہے اچھی کنڈیشن میں ہے ٹائر کنڈیشن بھی آپ کو زوم کر کے دکھا دوں گا اگر فیملی یوز کی بہترین گاڑی دینا چاہت انشاءاللہ بھائیوں کو سمجھ آئے گی اور لینے کا ذہن بھی بنے گا تو جناب چلتے ہیں گاڑی کے سٹیرنگ کی طرف یہ جی ڈیشپورٹ کنڈیشن دیکھیں اوپر انہوں نے لسی ڈی پینل بہترہ لگائے ہوئے گاڑی کی مائلیج کی بات کروں تو آلموس پچاسی ازار کلومیٹر کی گاڑی چلی ہوئی ہے کام استعمال میں فیملی یوز میں اگر آپ فیملی یوز کے لیے بہترین گاڑی لینا چاہتے ہیں تو اس گاڑی کے انتخاب کیجئے اگر لاور کا اس گاڑی کو نمبر لگا ہوا ہے یہ جناب کوپے کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں دو دارے کس مادل کے کوپے اور یہ کوپے آپ اگر دیکھیں تو سیم کنڈیشن میں آپ کو ماشاءاللہ نظر آئیں گے ماشاءاللہ گاڑی اچھی ہے تو جناب ابھی آپ کو نیکس پیس گاڑی کی طرف لے کے چلتے ہیں یہ جی گاڑی کی دروازے کی سیلیں وغیرہ دکھائی جانے پوری کنڈیشن میں آپ کو گاڑی ملے گی یہ دیکھ لیں یہ چیک کریں گی ماشاءاللہ اس جی ٹائر کنڈیشن زوم کر کے دیکھ لیں آپ اللہ رحم نہیں میرے باقی اوکے کنڈیشن میں دوسرے سائل کے بھی کوپہ دکھا دیتا ہوں آپ کو یہ چیک کر لیں جی اچھی کنڈیشن میں گاڑی یہ ہے گاڑی میں کوئی شاک نہیں ہے یہ جی آگئی بیک کنڈیشن میں گاڑی کی سائٹ کنڈیشن بھی چیک کر لیں بیک پہ بھی آپ کو ڈبل پائے والا سیف گارڈ دونوں سائیڈوں پہ سیف گارڈ اور فرینڈ پہ بھی سیف گارڈ سائیڈ پہ بڑے میرر اور لیش کنڈیشن سائیڈ ہے گاڑی کی دوسری سائیڈ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں ماشاءاللہ یہ چیک کر لیں جی دو در بارہ مرڈل ہے لیکن یورو ٹو کا انجن سٹارڈ ہے کیونکہ یارہ بارہ مرڈل میں ہاف جو گاڑیاں آئی تھی وہ سین جی والی آئی تھی اور ہاف جو آئی تھی وہ یورو ٹو انجن میں آئی تھی تو یہ یورو ٹو والی ہے جناب یورو ٹو کا یہ ہوتا ہے کہ گاڑی کم پیٹرول کھاتی ہے ایوریج اچھی دیتی ہے انجن ویز بھی بہترین ہے دوسری گاڑیوں کے بھی انجن ٹھیک ہے لیکن یورو ٹو تھوڑی سی پیٹرول کی وجہ سے زیادہ ریزنیبل لگتی ہے تو آپ اس گاڑی کے آنے کا نمبر شو کرتے ہیں جناب آپ کے سکرین پر بھی ایک نمبر چل پڑ ہوگا یہ گاڑی کے آنے کا نمبر جانے کے بعد گاڑی ہے سیسوکی بولان مارڈل کی بات کریں تو اس گاڑی کا مارڈل ہے جناب دو ہزار بارہ کا ایورو ٹو انجن انسٹال پچاسی ہزار کلومیٹر چلی ہوئی ہے لہور کا گاڑی کو نمبر لگوئے ڈاکومنٹس پر کلیر ہیں انجن ویز اوکی ہے ایسے کتنے وسلم کے میشل گیر بکتر بھی گاڑی کو اوکی پر اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو آپ کو جناب لہوری وزٹ کرنا پڑے گا کیوں گاڑی لہور کھڑی ہوئی ہے اور گاڑی کی ڈیمانڈ ہے جناب کتنی چھے لاکھ نوے ہزار پر چھے لاکھ نوے ہزار کے قریب پر محافظ لگائیں اور خرید دیں اللہ حافظ